ہیلو ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو کیسے ہو آپ سب آئی خوف کی اپ لوگ ٹھیک ہوں گے مست ہوں گے تو یہاں میں بہت ہی اچھی ریسپی لے کر آئی ہوں سابودانہ کی تو چلیے بتاتے ہیں کہ کیسے میں بناوں گی آج سابودانہ کی ریسپی اور ایک دم بلکل بھی نئے طریقے سے اور نئی ریسپی تو یہاں میں سابودانہ لے لی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بھیگویا ہوا سابودانہ نہیں ہے بلکل بھی نہیں بھیگونا ہے اس کو ایک دم سوکھا سابودانہ ہے اور اس کو میں مکسی جار میں ڈال لی ہوں تو سب سے پہلے اس کا پاورڈر بنا لیں گے جیسے سوجی رہتا ہے نا ایک دم سوجی جیسا اس کا پاورڈر بنا لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک دم دانے دار بن گیا ہے سوجی جیسا اور اب اس میں ڈالنے کی باری ہے یہاں میں آلو لے لی ہوں تو آلو اوبلا ہو آلو نہیں ہے یہ آلو کچھا ہے اس کو چھل کے اچھے سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں ہوں اور اس کے بعد اس میں میں ہری مرچ اور ادرک دو چیز ڈال دیں ہوں اور اس کے بعد اس کا پیشٹ بنا لینا ہے بس یہ جو پیشٹ ہے نا اس کو ڈال دینا ہے سابودانہ جو پاورڈر بنایا ہے نا اس کے اندر اور یہ ابھی ملانا ہے اس کو باقی اس میں ابھی کیا کیا ڈالنا ہے تو یہاں آپ لوگ سے بتاتی ہوں یہاں آپ سامبھر مسالہ ڈال سکتے ہو یا ایدھر سامبھر مسالہ کے جگہ آپ پاسٹا مسالہ ڈال سکتے ہو یا میگی مسالہ ڈال سکتے ہو یا پاو باجی مسالہ تو کچھ بھی ایک آپ ڈال سکتے تھے یہاں میرے پاس پڑا تھا سامبھر مسالہ میں سامبھر مسالہ اس میں ڈال دی ہوں اس کے بعد اوریگو نے ڈالی اس کے بعد میں چیلی فلیکس تھوڑا سا ڈالی اگر آپ کے بچے کو یا آپ کو اگر زیادہ تکھا پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ مرچی پاورڈر ڈال سکتے ہیں یہاں سواد کے انسار نمک ڈال دینا ہے جیسے میں ڈالی یہاں اپنے سواد انسار نمک ڈال دی ہوں اور بس اس کو کچھ نہیں کرنا ایک دم اچھے سے ملا لینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر اچھے سے مل جائے جو سبودانہ کے پاورڈر ہے تو بس اس کو دھک کے چھوڑ دیں گے بس پاچ منٹ کے لیے اور پاچ منٹ میں یہ سیٹ ہو جائے گا تب تک میں ادھر بوٹل کا کام کر لیتے ہیں تو چلو بوٹل میں کیا کرنا ہے مجھے تو میں یہاں بتاتی ہوں ایک چکو لینا ہے یہاں میرے پاس ایک چکو ہے تو اس کو پہلے گرم کر لیں گے اور گرم کرنے کے بعد بس اس کو ایک دم لال کر لیں گے چکو کو کیونکہ اس میں ہول کرنا ہے تو بس یہاں ایک چھوٹا سا اشٹار جیسا بنا لینا ہے ڈھکن کے اوپر اور یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت اچھا سا ایک اشٹار سیپ بن گیا ہے اور یہاں میں لے لی ہوں پائپین بیگ تو یہ جو پائپین بیگ ہے تو اس کو گلاش میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں جو پیشٹ بنائے ہیں سب دانا کے تو سارا کچھ اس میں بھر دیں گے کیونکہ بوٹل میں ڈائریکٹ بھرنا مسکل ہے بوٹل کے اندر جائے گا ہی نہیں تو اسی لیے پائپین بیگ کے سارے سے بوٹل کے اندر اس کو بھریں گے تو چلو سارا جو پیشٹ بنائے ہیں سب لے لیے اس کے اندر اور پھر بوٹل کے اندر اس کو ڈال دیں گے چلو کیسے ڈالتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ چاہے تو پائپین بیگ سے کر سکتے ہیں لیکن پائپین بیگ سے کیا ہوگا کہ اسٹارٹ سے مطلب سیپ نہیں آئے گا اس میں جو لمبا لمبا چکلی جیسا آتا ہے وہ ہی آئے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ہی آئے گا تو یہ زیادہ اچھا نہیں دیکھے گا تو بس یہاں میں پیپین بیگ میں بوٹل میں ڈال دی ہوں اور تیل ادھر رکھ دی ہوں تیل گرم ہو گیا ہے چلو ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے اور بتاتے ہیں آپ لوگ سے یہ دیکھو تیل گرم ہے اور یہ ایک دم بہت ہی اچھا سیپ نکل رہا ہے اسٹارٹ جیسا یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بہت ہی اچھا سیپ نکل رہا ہے تو بننے کے بعد ریجلٹ کیسا آتا ہے تو سب آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا اور ابھی سے مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی ایسے لگ رہا ہے کپ کھا لوں میں تو یہ نا جیسے ہم لوگ باہر سے مانگا کے کھاتے ہیں تو اس سے تو لاکھ گناہ اچھا ہے باہر ہم لوگ پیکٹولا مانگاتے ہیں کھاتے ہیں تو یہ چاہے تو آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اور اس کو نا آپ ایک مہی نا دو مہی نا بیس دن کے لیے آپ اس کو اسٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہو کیونکہ گھر کے بنا ہوا ہے اور یہ جب ایک دم اچھے سے تھنڈا ہو جگہ اس کے بعد آپ اس کو دبے میں رکھ کے کھا سکتے ہو تو یہ نا چائے کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی پیارا ریسپی ہے ایک دم آپ اس کو صوبے میں چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں سام کو لے سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے اور بچے تو خاص کر کے اس کو بہت پیسند کرتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو چلو ایسی کر کے میں سارا کچھ بنا لیتی ہوں جتنا بھی ہے سب بنا لیتی ہوں اور ادھر میں نکال لیا بھی یہ جو بن کے ریڈی ہو گیا ہے بس اس میں ایک ٹیسو پر ڈال دی جو ایک شٹر تیل ہے تو سارا کچھ سوک لے نکل جائے اتنا بوٹل میں بچا ہے ایک بار میں نکال دی بنا کے چلو دوسرا بھی بنا لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں تو بس یہاں بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا بنا ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور ابھی کھانے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے میں ابھی کھا کر دیکھیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ کتنا کرسپی ہے ایک بار میں ایسے پکڑ виде تو ٹوٹ رہا ہے بہت ہی اچھا ہے تو چلو لے کر جاتے ہیں ارین کے پاس کیونکہ ارین بیٹھا ہے تو اسے پوچھتے ہوں کیا کیسا بنا ہے اور آپ لوگ کو کیسا لگا یہ نئی ریسپی تو آپ لوگ کمنٹ میں جرور بتانا کہ آج کے یہ نئی ریسپی کیسی لگی تو جرور سے جرور بتانا میں کچھ نیا ٹرائی کی ہوں پھرشت بار اپنے بلوگ میں تو میں سوچی کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے تو بہت اچھا لگا اور آرین کو بھی بہت ہی اچھا لگا آرین بول رہا ہے بہت ہی اچھا ہے تو چلو کیسا لگا کمنٹ میں جرور سے جرور بتانا آپ لوگ اور ابھی ہم لوگ کھا رہے ادھر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے چلو ایسی نئی ریسپی آتی رہیں گے ملتے نیکس لوگ میں بائی بائی